سوچئے آپ کے بچے کی اورجہ اور اس کی سوچنے کی طاقت کیا اس کا راج صرف پڑھائی میں ہے نہیں اصلی جادو اس گہری نیند میں چھپا ہے جو اس کے دماغ کو ہر رات نیا آکار دیتی ہے جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی نیند ان کے دماغی وکاس اور فیصلے لینے کی کشمتہ کو کیسے بدلتی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم اس چھپے ہوئے راج کو کھولیں گے جو آپ کے بچے کے بھوششے کو بدل سکتا ہے تیار ہیں جاننے کے لیے نمشکار نمشکار دوستوں سواغت ہے آپ کا اس سیریز میں جس میں ہم لوگ سلیپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا منام میں نے دیا ہے زنیدرا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بچارہ امن بتا رہا ہے کل چوبیس گھنٹے نہیں سویا اور جب آپ نہیں سوتے ہیں تو دھیمی دھیمے آپ کی باڈی کی ایمیونیٹی کمزور ہوتی جاتی ہے اس کے من میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے تھوٹس آ رہے ہیں اس لیے اس سلیپ کی سیریز کو تو ہم کو پورا کور کرنا چاہیے ایک ایک ورڈ آج جو ہم لوگ پڑھیں گے اس کا نام ہے سلیپ آنڈ ایڈولیسنس ایڈولیسنس میں کون کون آتے ہیں شریش آ جائیں گے نا جو بڑے ہو گئے ہیں ایڈلٹ ایسے ہم لوگ ایڈلٹ ہو گئے ہیں ہم سے چھوٹے مطلب آپ سب آئیں گے اس میں ایڈولیسنس میں ایڈلٹ ہو رہا ہے اچھا آپ لوگ ایڈلٹ ہو چکے ہیں لیکن آپ لوگ ایڈلٹ کے لائے کچھ کام ہی نہیں کرتے تو میں آپ کو ایڈولیسنس میں رکھوں گا جو رات رات بھر جگتا ہے جو کچھ اپنی ذمہ داریوں کو بہت سیریسلی نہیں اٹھاتا ہے ایڈلٹ مطلب وہ جو ذمہ داریاں اٹھائے دیکھیں اٹھارہ سال سے اوپر آپ ہو گئے تو ایڈلٹ نہیں ہے آپ جب یہ کہتے ہیں میں سویچھا سے شادی کرنا چاہتا ہوں تب آپ ہوئے اٹھلٹ اب جب شادی ہو جائے تب بات کریں گے اس کے بارے میں دس سے انیس تو ٹھیک ہے تو ویبہ کو درال دوں گا میں گرمہ کو کزن بار ڈالوں گا why do we spend so much time in REM sleep in the womb and early in life yet switch to heavier dominance of deep and REM sleep in the late childhood and early adolescence author اس چیز کو بول رہے ہیں کہ سوچو آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ ماں کے گھر میں ڈھیر سارا REM sleep لیتے ہیں اور جیسے ہی ہم لوگ late childhood میں اور early adolescence پہ پہنچتے ہیں تو ہم اچانک سے NREM زیادہ لیتے ہیں ایسا کیوں ہے if we quantify the intensity of deep sleep brain wave we see the very same pattern decline in REM sleep intensity in the first year of life yet an exponential rise in deep NREM sleep intensity in mid and late adulthood hitting a peak just before puberty late childhood hitting a peak just before puberty and then dumping back down damping damping back down کہتے ہیں اگر آپ بچوں کے brain کے wave کو دیکھنا شروع کرو تو ماں کے گھر میں تو ہوتا ہے ڈھیر سارا REM پھر جیسے وہ پیدا ہو جاتے ہیں REM کم ہوتے جاتا ہے کم ہوتے جاتا ہے پھر ان کے mid اور late childhood میں مطلب 6-7-8 سال تک وہ اور کم ہوتے جاتا ہے سب سے زیادہ peak مطلب NREM کا NREM مطلب بنا سپنے والا یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے mid اور late childhood میں اور peak کرتا ہے پیورٹی میں پیورٹی کیا ہے 16-17 سال کی عمر پیورٹی کی ہوتی ہے جہاں پر ایک بچہ adult بننا شروع ہو جاتا ہے اس کے در میں hormonal change آتے ہیں مطلب اس کے بعد سے وہ basically وہ اب next species کو پیدا کرنے کے لیے ready ہو گیا اور پھر دھمے دھمے بعد میں اور کم ہو جاتا ہے بڑھاوے میں اور کم ہو جاتا ہے so what is so special about this type of deep sleep at its transitional time of life تو یہ جو گہری نید ہے REM sleep کو زیادہ گہری بانتے ہیں اس کے بارے میں اتنا special کیا ہے اور یہ transitional time پر اس time پر اتنا بدلتا کیوں ہے prior to birth پیدا ہونے سے پہلے and soon after the challenge for development was to build an advanced number of neural highways جب بچہ پیدا نہیں ہوا تھا اس کے پہلے main کام کیا تھا یہ ایسا ہے ایسے کھالی زمین اس میں گھر بنانا ہے wiring کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے ایسے ہی بچے کا brain بنانا تھا اس میں ڈھیر سارا neural highways بنانا تھا brain میں road بنانی تھی اور interconnection بنانا تھا that become a fledging brain تو اس طرح سے دیکھا جائے تو brain بہت زیادہ کام کر رہا ہے as we have discussed REM sleep plays an essential role in proliferation process helping to populate brain neighborhood and neural connectivity and then activate those pathways with a heavy dose of informational bandwidth کل گریمہ مجھ سے پوچھ رہی تھی بڑے باپا آپ نے کل یا پرسو پوچھ رہی تھی پرسو پرسو پوچھ رہی تھی کہ آپ نے بھوت کا سپنا دیکھا اور آپ نے اس کو جوڑ دیا youtube کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے تو میں نے گریمہ کو بس میں تو مانتا ہوں کیونکہ کہ میں اپنی لائف کی ہر ایک incident کو جو ابھی ہوا اس کا connection کے ساتھ ہے میرا برین ہر ایک مومنٹ پہ اس مومنٹ پہ پچھلے 47 years کو جوڑتا ہے کہ میں دنیا کو کیا سمجھاؤ پھر آدھے گھنٹے بیتا آدھے گھنٹے بعد 47 plus half اینار اس کو جوڑتا رہا ہے اور سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو جیسے ہی میں نے سپنا دیکھا REM sleep complete ہوا میں جگہ اور میرے بند میں first thought کیا آیا کوئی film دیکھنے کا thought نہیں آیا کیا آیا وہ دیکھنے کا جو بھائی سال بھر سے دیکھنے کے لئے آجیب نہیں یہ ون فائن ڈے میں اٹھوں اور مجھے youtube میں thumbnail کیسے بنانا یہ دیکھنا ہے اس کا مطلب میرے برین نے کچھ کیا ہے رات کو REM sleep کے دوران اور کیا 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 کرتا ہے REM proliferation process helping to populate brain neighborhoods brain میں دھیر سارے neighborhoods بنانا بنا سارے neurons بنا رہا ہے with neural connectivity connections کر رہا ہے and then activate those pathways اور بعد میں ان pathways کو activate کرتا ہے with a healthy dose of informational bandwidth اس میں دھیر سارا knowledge ڈالتا ہے یہ سپنے اپنے چلتے رہتے ہیں وہ تار کی connection ہوتی ہے اور اس میں سے internet جا رہا ہے جو کچھ بھی دنیا میں دیکھا ہے اس کو integrate کر کے مطلب نکالنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ہی میرے ساتھ ہوا تھا جب مجھے زنوگا ملی تو آپ کچھ کچھ بھی ریم سلیپ کے بعد شریش نے آج دیکھا بھوتوں کو دیکھا زومبی کو دیکھا دنیا میں اکیلے تھے سب کو بچا رہے تھے اور اسی میں دیکھا میں اور ایک اور آدمی تھا کون ایک سر تھے دونوں کو دیکھا اور بڑے خوش ہو گئے پھر اپنی ایک آنک سے ڈرون کا کام کر رہا تھا دوسری آنک سے لوگوں کو دیکھ رہے تھے یہ تو imagine نہیں کر سکتا کہ مجھے کبھی آئے گا لیکن اس پورے process میں کیا کر رہا رہا چیزوں کو store نہیں کر رہا ہے برین کو بنا رہا ہے پوپلیٹ کر رہا ہے but since this first round of brain wiring is purposefully overzealous a second round of remodeling must take place اب چکی پہلا round کی brain کی wiring ہوتی بچپن میں پیدا ہونے کے پہلے بہت زیادہ overzealous ہوتا ہے بہت زیادہ کام ہوتا ہے اگر کبھی آپ لوگ دیکھے نا ntpc جیسا power plant کیسے بنتا ہے بہت کام ہوتا ہے بہت ساتھ اب تو سب کچھ settled سارے building بن چکی ہے لیکن جب بنا ہے وہ phase ہے first phase brain کا development second round of remodeling must take place ایک دوبارہ remodeling ہونا بہت ضروری ہے it does so during late childhood and adolescence تو brain اپنے آپ کو remodel کرتا ہے جب وہ late childhood میں پہنچتا ہے یا تو adolescence پہنچتا ہے here the architectural goal is not to scale up یہاں پر adolescence میں main کام یہ نہیں ہے کہ ڈھیر سارا neurons بناو but to scale back for the goal of efficiency and effectiveness تھوڑا کم کرنے کا ہے تاکی brain اتنی energy خرچ نہ کرے اب زیادہ efficiency ہو اور effectiveness اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پاپا نے ایک بار مجھے as usual story بتا رہے تھے گلتے مجھ سے کسی نے کہا شکلہ جی اگر آپ کاغذ کے ٹکڑے کو دست میں فیک دیں گے تو آپ کو 100 دھیرم دیں گا پاپا ایسے مولڈ کر کے فیک رہے تھے بار بار باہر جا رہا تھا تو اگر اس کو ٹکڑے کو آپ فیک دیں گے تو آپ 100 دیں گے پاپا اٹھے جا اٹھنا نہیں ہے آپ پکا سارے کنڈیشن ایک بار میں بتا دو آپ کو یہ بیٹنا ہے اور دست میں آپ کو فیک پکا اس کے لئے کنڈیشن نہیں پاپا نے بھگل من کا چپراسی تھا اس کو بلا ہو کو یہاں لیا ڈال دیا یہ تو چیٹنگ ہے پہلے سے کنڈیشن بتا دیا تو یہ پاپا اپنی کہانیاں بتاتے رہتے ہیں دماغ دوڑایا دماغ دوڑنے کو بولتے ہیں مطلب کسی کام کو کم سے کم محنت میں کیسے کر سکے اور دوسرا word کیا ہے افی سے کر سکے وہ ہمارے برین کا adolescence پہ کام ہے بچپن میں بہت دوڑا بھاگ کرتے ہیں دماغ دماغ پھر adolescence میں ہم لوگ دوڑا بھاگ کم کرتے ہیں آپ دوڑ رہے الگ سے the time of adding brain connections with help of REM sleep is over brain میں REM sleep کے مطلب سے خوب connection بنا رہے تھے وہ سب ختم ہو چکا ہے instead pruning of connection becomes the order of the day pruning مطلب مان لیجے ہم لوگ بنانا ہے ہم چاہتے ہم پر خوب پیڑ پودھا ہو آشرم میں خوب پیڑ پودھا ہو تم کیا کریں پیڑ پودھا دیں گے اس کے بعد جب آشرم بنانا شروع کریں گے تب کیا کریں گے جہاں جہاں گھر جہاں جہاں روڈ بنے گا وہاں پر پیڑ پودھے کی pruning ہوگی تو پہلے تو brain connection develop کرتا ہے اس کو سب کچھ صحیح لگتا ہے اس کے ساتھ سو لو اس کے ساتھ کھل لو یہ غلط کر لو لیکن اس کے بعد دیں دیں پرون ہوتی ہے brain چھات نا تو وہ second round میں ہوتا ہے اور should i say night sorry sorry کہہ رہے ہیں یہ دن میں نہیں ہوتا تو رات میں ہوتا ہے entering the sculpting hand of deep r.e.m. sleep رات کو جب آپ deep n.r.e.m. sleep لے رہے ہیں تو آپ کا brain کیا کرتا ہے sculpting sculpting کیا ہوتا ہے مورتی میں آپ پتھر لیتے ہیں اور اس میں جو چیز مورتی نے اس کو ہٹاتے ہیں تو اترہ سے آپ کو ہٹا رہا ہے brain neurons کو ہٹا رہا تو میرے سے زیادہ neurons آپ کے want to return to ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے brain میں internet کا تار باہر ہوتا ہے ہمارے brain میں wiring ہوتی ہے یہ بہت کام کی ہے when first setting up the network each home in the newly built neighborhood was given an equal amount of connectivity bandwidth and thus potential for use جب شروع شروع میں internet کی connectivity دی جاتی تو ہر گھر میں full dose دیا جاتا ہے full bandwidth دیا جاتا ہے however that's an inefficient solution for long term since some of these homes will become heavy bandwidth users over time while other home will consume less لیکن دھیمی دیمی جیسے time بیتے گا آپ دیکھیں کہیں 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 پر زیادہ internet use ہوتا ہے تو جہاں پر use ہو رہا ہے پھر بھی بہا bandwidth دیویج رہے ہو تار لگائے ہو modem لگائے ہو computer لگائے ہو وہ to wastage ہے na some homes may even remain vacant and never use any bandwidth اور کچھ گھر تو ایسے ہوں گے جس میں کبھی internet use ہی نہیں ہوگا to reliably estimate what pattern of demand exists the internet service provider needs time to gather usage statistics یہ جاننے کے لیے کہاں کہاں کون سے گھر میں کتنا internet use ہوتا ہے جو internet دیتا ہے اس کو سمہ چاہیے ہوگا statistics دیتنا ہوگا only after a period of experience can the provider make the informed decisions on how to define the original network structure to put it in place dialing back connectivity to low use homes while increasing connectivity to the homes with high bandwidth demands تو ہمارا brain دیکھتا اچھا یہ کام کو زیادہ کرتا ہے ultra sound زیادہ کرتا ہے تو وہ connectivity زیادہ ہو جائے گی آج میں اگر کسی کتاب کو پڑھتا ہوں motivational interviewing تو بھول جاؤں وہ جان مجھ کے ہٹایا گیا ہے نہیں تو udher بھی مجھے disturbance ہوگا وہاں پر بھی thought چل رہے یہاں پر بھی thought چل رہے ہے it is not a complete redo of the network and much of the original structure will remain in place یہ مت سمجھے گا کہ پورا کا پورا brain پھر سے بنایا جاتا ہے نہیں جو major structure ہے وہ ویسے کہ ویسے رہتا ہے after all the internet service provider has done this many times before and they have a reasonable estimate of how to build the first pass of the network آخر جو لوگ network demand دے رہے ہیں provide کر رہے ہیں انہوں پہلے بہت بہت بار کر رکھ رکھے بھر the use dependent reshaping and downsizing must still occur if maximum network efficiency is to be achieved لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ maximum network efficiency مطلب کم سے کم پیسے میں جیسے آج کل ہم لوگ میں chat GPT کو use کر رہا ہوں ہر مہینے اس مہینے میں دوبارہ 2021 روی دیئے ہیں اور میں روز اس میں اگر 10 15 20 photos بناتا ہوں تو میرا پیسہ وصول ہے تو برین میں جب کوئی activity چل رہی ہے تو پیسہ وصول ہونا چاہیے اب جہاں پر بھی آپ کے thoughts نہیں جا رہے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں پھر بھی آپ کے brain میں neurons بنے ہوئے تو وہ efficiency نہیں ہے اس لئے second phase میں اگر آپ REM sleep نہیں لے رہے ہو تو پرونی نہیں ہو رہی ہے human brain undergoes similar use determined transformation during late childhood and adolescence آدمی کا brain جب childhood میں late childhood میں adolescence جاتا ہے تو وہاں پر ایسے ہی transformation ہوتا ہے cutting pruning کا much of the original structure laid down nearly early in the life will persist since mother nature has by now learned to create quite accurate first pass wiring of the brain after billions of attempts over many thousands of years of evolution ہمارا جو brain بنائے پچھلے عربوں سالوں سے کروڑوں کے ساتھ کیا ہے تو mother nature کو بتایا کہ 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 neurons کا connection وغیرہ دینا ہے but she wisely leaves something on the table in her generic brain sculpture that of individual refinement لیکن پھر بھی کچھ کام چھوڑ دیتی ہے جیسے آپ نوں کا bedroom بنا دیا الماری دی اب child during their formative years translates to set of personal usage statistics ویباو کا کہنا تھا کہ حنوان جی پرورش ایسی ہوئی تھی کہ وہ humble تھے ہے نا ہو سکتا ہے اور بھیم کی پرورش ایسی رہی ہو لیکن پھر mother nature نے حنوان جی کو بھیجا بھیم کے پاس پرورش کو ٹھیک کرنے those experiences اور those statistics provide the bespoke blueprint for the last round of brain refinement وہ جو young adulthood میں جو کچھ بھی بچے experience کرتے ہیں وہ ان کا brain کا refinement چل رہا ہے capitalizing on the opportunity left upon nature nature نے بہت کمال کا structure دے دیا ہے اس کے اوپر آپ اپنا building بنا رہے ہو صحی building so a somewhat generic brain becomes more individualized based on personalized use of the owner اگر آپ young age میں جیسے شریش ہیں آپ لوگ ہیں اس age میں جس طرح کا brain use کریں گے آپ تو اس ہی حساب کا آپ اپنی personality کو develop کریں گے ویبھو نے بہت صحیح decision لیا کہ مجھے لکھنو جا کر پڑھائی نہیں کرنا ہے کر سکتا تھا پھر وہاں پر اپنا جیسی خراب آ دیتے وہاں تھی الاب آدمی تھی ویسی یہاں پر بھی ہو جاتے بچھار آمن بہت اچھا بچہ ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو بچانے پا رہا ہے وہ نیرونز اس گھسیر گھسیر لے جاتے ہو کام کرنے کے لئے جو نہیں کرنا چاہتا تو اس لیے آپ کا کہنا صحیح ہے پرورش مطلب بہت important اور اس پرورش میں کیا important ہے ایک بار ایک ہوائی جہاز میں plane crash ہو گیا پتا ہے نا ملوم شریش اس میں سے بچنے والا کیون ایک بندر تھا ایک بندر گیا تھا کسی بلاک باکس کو پوچھتے اس کو بندر سے پوچھ لیں اس کو ٹرین کیا گیا باتشیت کر کے تو فائنلی جب دو چار چھ مینے کے بعد بندر سے پوچھا کہ سب جو بیٹھنے والے تھے ٹرائیولرز کیا کر رہے تھے کیا بولتا بلتا اور پائلٹ کیا کر رہا تھا بولتا بلتا اس لئے کرپیا آپ سونے کی جگہ پر سو لیں اور پائلٹ کام تب کریں جب آپ کو اڑھانا آتا ہو کلور پڑے نیند کتنی امپورٹنٹ ہے اس چیز کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاک ہماری سلیپ ریوائیو ہو جائے ٹھیک ہو جائے جیسے دھرتی پی پیڑ کٹ رہے ہیں جنگل کٹ رہے ہیں اس کی ویسے پولویشن بڑھ رہا ہے بارش آندھی طوفان بار یہ سب بڑھ رہے ہیں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے کیونکہ پرکرتی میں پولویشن بڑھ رہا ہے کہتے ہیں یہ انسانوں کی طبیعت کو اور خراب کرتے جائے گا اتنا ہی بڑا خطرہ ہے نیند کا کم ہونا اور اس کا بہت سی وجہ ہیں کلچرل وجہ ہیں جیسے کی موبائل فون آنے سے پہلے فیکٹریز آنا شروع ہوئیں تو مجھے یاد ہے جب پتا جی فیکٹری میں جائے کرتے تھے افکو میں تو صبح سائرن بچ جاتا تھا تو اس ٹائم تک سب کو آنا ہوتا تھا آنے کا ٹائم تھا ایک طرح سے الارم تھا سب نوکری کرنے والے لوگ اس سے پہلے پہنچ جانا چاہئے نہیں پہنچے تو پھر آپ کی سیلری کٹ جائے گی ہزاروں ایمپلوئی تھے تو وہ ایک طرح سے فیکٹری دیسائیڈ کرتی تھی کتنے بجے آپ کو اٹھنا ہے کتنے بجے آپ کو سو نا ہے اس کے پہلے جب لوگ کسان ہوا کرتے تھے تو نیچر کے حساب سے اٹھتے اور سوتے تھے فیکٹری کے حساب سے نہیں لیکن اب دھیرے دھیرے وہ چیزیں اور بھگڑ گئی اسی کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں why we sleep to help with job of refinement and down scaling of connectivity the brain employs the services of deep and REM sleep ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا کی کیسے brain جب چھوٹا بچہ جب گھر میں ہوتا ہے تو اس کو ڈھیر سارا REM sleep دیتا ہے کیوں دیتا ہے تاکہ brain کے neurons کی connection develop ہو سکیں خوب brain کے تار brain میں connection develop ہو سکیں لیکن ایک بار دوبارہ جب وہ adolescence age میں آتا ہے تب وہ دیتا ہے ڈھیر سارا REM sleep اور کیوں دیتا ہے refinement and down scaling of connectivity سنی ایک بار connection develop کرتا ہے سارے الگ الگ areas میں اور بعد میں کاٹتا ہے کیوں شریش تار brain کیوں کاٹتا ہے ہاں جیسے اگر مان لیجے آپ ایک colony بنا رہے ہیں آپ نے روڈے بنا دی گھر بنا دی اس کے بعد دو سال تین سال چار سال ہو گیا تو کون کون سے روڈ آپ ٹھیک کریں گے ریپیر کریں کون 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 سے چھوڑ دیں گے جو روڈ چل رہی ہے اس کو ریپیر کریں گے جو روڈ جہاں پر کوئی جاتا ہوتا نہیں یہاں پر کیوں دھان دیں گے ایسے of the many functions carried out by the deep NREM sleep the full roster of which we will discuss in the next chapter it is that of synaptic pruning that features prominently during adolescence تو اس hesaab سے دیکھا جائے جو NREM sleep بہت سے کام کرتا ہے اس کے بارے میں آگے chapter میں پڑھیں گے ایک کام ہے synaptic pruning pruning مطلب کٹ جو پودے ہوتے نا اس میں جو لوگ پودے کو اگاتے ہیں باغ بانی کا شوق ہے وہ لوگ چھوٹا سا کینچے لے لیتے اور اس پتے خراب ہو گئے ہیں اس کو کا ٹ کے پھیک دیتے اس کو بولتے ہیں پرون نگ تو ایس ہمارا brain پرون نگ کرتا ہے synaptic pruning anarium sleep in a remarkable series of experiments the pioneering sleep researcher irvin fenberg discovered something fascinating about how this operation of down scaling takes place within adolescence brain ایک بہت ہی کمال کے researcher ہے sleep کے researcher irvin fenberg انہوں نے کھو جا کی کس طرح سے ہمارا brain اس کو کرتا ہے his finding help justify an opinion you may also hold بولتے ہیں آپ کو یہ idea ہوگا انہوں نے اسی کو approve کر دیا ہے adolescence have less rational version of an adult brain بچوں میں اور ماباب میں بہت رڑائی ہوتی ہے پتا ہے کیوں بچے less rational ہوتے ہیں مطلب جہاں پر سوچ سمجھ چاہیے سمجھ داری سے کام کرنا چاہیے وہ ایسے ہی کام کر لیتے ہیں تو جو چیز ہم لوگ روز دیکھتے ہیں کہ بچے risk لیتے ہیں بہت تیزے سے motorcycle چلاتے ہیں young بچے جو ہیں وہ شادی میں will believe نہیں کرتے نوکری کر رہے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں دھیر سارے یہ اس کے برین کی وجہ سے ہے آپ اس کو اب میری کبھی لڑائی نہیں ہوگی جب میرے بچے کوئی ایسا کام کریں جو rational نہیں ہے rational مطلب rational شب کا مطلب کیا ہے مان لیجئے یہاں سے لے کر آپ کو لٹن تک جانا ہے آپ موٹر سائیکل سے جانا ہے تو دو option ہے موٹر سائیکل سے جانا ہے ویت ہیلمیٹ اور موٹر سائیکل سے جانا ہے ہیلمیٹ ہیلمیٹ کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ rational ہے ترک سنگت ہے کیوں اس میں سیفٹی زیادہ ہے اگر کوئی آدمی بینا ہیلمیٹ کے جاتا ہے تو کیا بچے میں کم rationality ہوتی ہے کیوں کیوں ایک بچہ risk زیادہ لیتا ہے کیونکہ اس کے برین میں اتنے connection ہوتے ہیں اس کو لگتا ہے اچھا ہیلمیٹ لگا جاؤں گا نہیں لگا جاؤں گا دونوں جگوں پر possibilities دکھتی ہیں اس کو لگتا ہے اگر رات کو جگوں گا تب بھی کوئی دکھت نہیں ہے دن بھر جگوں گا تو بھی کوئی دکھت نہیں اس کو لگتا ہے اگر میں cigarette پی بھی لوں گا دو چار دس تو اس سے کیا رات بھر جگنا ہے جگتے ہیں یار تو یہ اس لئے کیونکہ اس کے brain میں دھیر سارے connections ہیں ہر جگہ سے emotion آتے جاتے one that takes more risks and relatively poor decision making skills تو ایک بچے کا دماغ less rational مطلب ایک ایسا brain جو زیادہ risk لے اور poor decision making skills جب اس کو decide کرنا ہوگا تو سوچ نہیں پائے گا confused ہوگا یہ ہمارے doctor irvin fenberg کی discovery سے پتا چلا ہے using electrodes placed all over the head front and back left side and the right fenberg began recording the sleep of large group of kids starting at the age of six to eight years old بھاپ rib بھاپ بھائی ساب ان کا experiment سن لیں گے تو آپ کو لگے گا کی لوگ کیسے کیسے experiment کرتے ہیں اور کترے سالوں تک کرتے ہیں ہو نہ ہو یہ سب کے سب پچھلے جنموں میں کوئی یوگی اور سنیاسی رہے ہوں گے تب ہیتنا صبر کے ساتھ میں پڑھائی کرتے ہیں لوگ Dr. fenberg انہوں نے 6 سے 8 سال کے بچوں کو اپنے لائب میں بلائیا سامنے پیچھے داہینے بائیں اوپر سب جگہ کیا لگایا electrodes لگایا اسی جی نہیں electrodes جو brain کے waves کو چیک کریں گے EEG اور اس میں پھر جب ان کو سلا کر کے ان کی waves چیک کری 6 سے 8 سال کے بچوں کے لئے ہر 6 سے 12 مہینے میں یہ ان لوگ کو واپس بلاتے تھے اور ان کو سلا تے اور چیک کراتے تھے brain waves اور یہ کب تک کیا جب تک وہ بچے 10 سال کے نہیں ہو گئے تب تک ان کے پاس total 3500 all night assessments تھے 3500 3500 بچوں sleep data تھا a scarcely believable 3 2 20 hours of sleep recording دکھا جائے تو ان کے پاس 320,000 گھنٹوں کا sleep recording تھا اس میں سے fenberg نے ایک series of snapshots بنایا depicting how deep sleep intensity changed with stages of brain development as the children made their often awkward transition through adolescence into adulthood جو اس سمیں ویبھو شریش گریمہ اور امن کے ساتھ ہو رہا ہے بڑی مشکل چیز ہو رہی ہے یہ بچہ ماں کے گھر سے نکلتا ہے تو بہت مشکل سے بہار نکلتا ہے پھر جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے جیسے آج کل ماہی ہے عویان ہے عویان مشکل سے ایک سال کا ہوگا دو سال کا ہوگا نو مینے کا رات رات بھر تو اس چینج کو انہیں سلیپ کی فور میں چکیا کہ رات کو سوتے سمیں اس کے برین میں کیا ہوتا ہے it is the neuroscience equivalent of time lapse photography nature taking repeat picture of a tree during the summer late childhood and then matures in color come to the fall early adolescence and finally shed its leaves in the winter the late adolescence and early یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک camera لے لیں اور اس کو لگا دیں پیڑ کے پاس اور time lapse record ہوتا رہے پورے دن بھر جو پیڑ میں ہوا اس کا ایک second دو دن کا 2 second ایسے لے کر 365 دن کے 365 second کتنا minute ہو گیا divided by 60 35 minute complete ہو رہا تھا جب بچے کا brain بن رہا ہے تو moderate نید لیتا ہے analogous to late spring and early summer یہ ایسا تھا جیسے بارش کا موسم یا گرمی اور گرمی فنبر بیگن رہا دیان رکھے کھا یہاں پر دیپ سلیپ کس کو بول رہے onward and neural passage of these teenagers had been secured deep and R.E.M. sleep had aided their transition into adult دیکھا جائے تو ایک چھوٹا بچہ بڑا ہوتا کیسا ہے کینچ چلا کے سب سے پہلے R.E.M. sleep آئے گی اور ڈھیر سارا neurons بنائے بچہ گرمی سے باہر آیا برین بن رہا ہے برین بن رہا ہو گیا سات آٹھ سال کا نو سال کا برین بن بن جاتا ہے اس کے بعد وہ teenager بنتا ہے پھر adult بننے کی کگار پہ جاتا ہے اس کے بعد کوئی برین بنتا نہیں ہے اس کے بعد کینچ ہی آتی ہے اور برین کے الگ لئے neurons کو کا ٹتی یہ کینچ کا نام کیا ہے NREM سلی جب آپ کو بہت گہری نید آتی ہے کوئی سپنا نیرون بن رہے آپ کا فالتو کا جی نیرون کٹ رہا ہے فین برگ proposed that the rise and fall of deep sleep intensity were helping lead the maturational journey through precarious heights of adolescence فین برگ نے کہا کہ یہ جو بچہ deep sleep کبھی کبھی کم وہ اپنے برین کو adolescence میں پہنچا رہا ہے اس لیے ایسا لے رہا ہے followed by safe onward passage into adult اگر ایسا بچہ نہیں کرے گا کبھی نہیں سوئے گا کبھی نہیں سوئے گا کبھی اگر ایسا نہیں کرے گا تو کائدے کا adult نہیں بن پہے گا اس کے برین میں ڈیولپمنٹ کائدے کا نہیں ہوگا recent findings suggest support this theory a deep NREM sleep performs its final overhaul and refinement of the brain during adolescence cognitive skills reasoning and critical thinking starts to improve and do so in proportional manner with NREM sleep change پتہ آئے آمن اس بار کتن دن رہے گا یہا پہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ کیوں اتنا لمبا کیوں رہے گا اس کو نیند خراب ہو گئی ہے کیا ہو گیا نیند خراب میں نیند نہیں آتی اس سے کیا دکھت ہو رہی ہے کیسے پتہ ان کا brain کام نہیں کر رہا جب آپ کا brain قائد سے کام نہیں کر تا تو 3-4 چیزیں cognitive skills کمزور ہو جاتا یہ کیا ہوتا ہے دیکھ سن نا محسوس کرنا یہ سب جب brain میں جاتا ہے تو آپ process نہیں کر پاتے اس کے آپ آنے سے پہلے شریف آنے کے پہلے جو class تھی نا وہ تھی motivational interviewing کی اور میں اپنی بات چیت سے آپ لوگ کو جگانے کی کوشش کرا تھا کہ آپ کے اندر میں ایک بڑا youtuber بننے کی possibility ہے جیسے آپ math سیکھ رہے ہو ایسے اگر آپ camera لے کر شوٹ کرنا شروع کرو اور بولنا شروع ہو ہر روز ایک منٹ کا ویڈیو بناؤ ایسے ایک منٹ کا ویڈیو روز بناؤ اس کو upload کرو اور روز اپنے ویڈیو میں کچھ نو کچھ improvement کرو تو ایک سال کے دو سال کے اندر میں ایک اچھی youtuber بن جاؤ گے یہ میں بول کے سمجھا رہا تھا لیکن یہ چیز امن بلکل receive نہیں کر پا رہا تھا کیوں نہیں کیونکہ ان کی cognitive skill کمزور ہے ان کو youtuber نہیں بننا لیکن ان کو پیسے والا تو بننا ہے اگر ان کو میں بتا دوں لکناؤ جا تم یہاں پر بغل میں کوئی زمین ہے ایک لاکی ہے اس کو لے لو within one month وہ پانچ لاکی بگ جائے گی تو کہیں سے بھی ایک لاک لے آئے گا اگر سننے کے بعد بھی نہ کریں اور پیسے ہیں اس کے پاس تو اس کا cognitive skills کمزور جب قائدی سنیس ہوتے تو آپ کی cognitive skill کمزور ہو جاتی ہے reasoning کمزور ہو جاتی reasoning کیا ہے logic ترک اور کیا کمزور ہو جاتی ہے critical thinking یہ کیا ہے critical thinking reasoning اور critical thinking میں difference کیا ہے ریزنگ آپ سوشتے روی یہ دور ہے نہیں ہو رہے کس کے پیچھ ریزنگ کیا ہے کرتی ریزنگ میں اور بارکی میٹرے یا جاتی ریزنگ ریزنگ یہ ریز ہے میری ایک کندی کی ریز 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 کون ریز 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 میں نے پوچھا ہے چاٹ جی پیٹی کو ریزنگ اور critical thinking کا example دو تو ریزنگ کا example دے رہے ہیں آپ کو فون کرنا ہے تو آپ جاتے ہیں الگ الگ فون کا model price اور feature دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں بس دیکھو گر کوئی ایسا فون ہوگا جس کی بیٹری زیادہ چلے گی اچھا کیمرا اس کا مطلب ہو اچھا ہوگا step 3 you reason that spending a bit more now on a high quality phone may save you money in the long run because it will last longer پھر آپ کہتے ہیں ہم سستہ فون لگے خراب ہو جائے گا اچھا فون لگے یہ ہے reasoning اب critical thinking کیا ہے you question the need for the new phone in the first place آپ بولتے ہیں phone لینا ہے لینا ہے لینی کی ضرورت بھی ہے کیا is your current phone still working fine کیا میرا ابھی جو phone ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے is it truly necessary to upgrade now کیا صحیح میں مجھے نیا phone لینا چاہیے یہ پہلا step ہے سب سے سیمپل بھاشا میں ریزنیگ مطلب ہوتا ہے کیا آپ کسی جیز کا مطلب نکالتے ہو سب کو جاتا ہے ان critical thinking میں آپ facts کو اور چک کرتے ہو کی وہ سچ ہے کی نہیں یہ ہے اگزامپل بھی تو وہی آ رہے تھے آپ نے سنوڑا رہی نا بتاتا ہوں مزیدار ہے step 2 critical thinking you critically evaluate the source of information are the review trustworthy are these features being market really important example دے رہے ہیں آپ کو phone خریدنا ہے تو reasoning بولے گا جیسے امن نے کیا کہ بڑے پاپا یہ phone اس سے اچھا ہے لینا ہے تو یہ لو اور ہاں sale آنے والی ہے sale ملو یہ ہو گیا reasoning ٹھیک اور critical thinking کیا بولتا ہے بڑے پاپا phone کی ضرورتی نہیں ہے مجھے اور بھی دس کھڑچے critical thinking ایک step اور پیچھے جاتا ہے آج پہلی بار مجھے مانو پڑا critical thinking reasoning سے زیادہ گہرا ہے تو آپ کے brain میں cognitive skill reasoning critical thinking تینوں کم ہو جاتا ہے جتنا کم آپ سوتے ہیں taking a closure look at the timing of this relationship you see something even more interesting بولتا ہے اگر آپ دھیان سے بچوں کا brain دیکھیں جب وہ develop ہو رہا ہے اور سوتے سمیں تو آپ کو اور interesting چیز ملے گی the change in deep NREM sleep always precedes the cognitive and developmental milestones within the brain by several weeks or months implying the direction of influence deep sleep may be driving force of brain maturation not the other way round اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب آپ critical thinking قائدے سے کام نہیں کر پا رہا ہے نہیں cognitive skill کم زور ہے پھر سے بولتا ہوں سنیئے the changes in deep sleep may always precede cognitive and developmental milestones آپ دونوں میں سے شریش میں سے جو زیادہ سوتا ہے the deep anarium sleep precedes cognitive and developmental milestones جو زیادہ سوئے گا اس کا brain زیادہ develop کرے گا جلدی develop کرے deep sleep may be driving force کیونکہ مانا جا رہا ہے اگر آپ نے گہرے سے نید لے لی اس لئے شریش کو میں بڑی خوش خبری دوں گا کہ اگر سکول نہیں جا رہے ہو لیٹ ہو گیا تو کوئی دکھت نہیں تمہارا brain mature ہو رہا ہے 11 12 میں پتہ ممی کا plan کیا ہے سکول جانے کی جوڑت ہی نہیں ہے آرام سے گھر پہ سو اور پڑھو سو اور پڑھو deep sleep may be driving force for brain maturation not the other way round فینبرگ made a second seminal discovery فینبرگ نے بہت بڑی ایک تو یہ discovery کری پہلی بار کہ بچہ سو رہا ہے تو اچھا ہے پہلے لوگ سوچتے تھے جسے ابھی بہت بار جن کو نہیں پتہ رہے تو اگر گریمہ دھیر سارا سو رہی ہے اس کا چھے اور نہیں ہوگا بلکہ اس دن شریش اس دن پتہ تھا سو ہی رہ تھا میں اٹھا نہیں میں پھنکے کو چار پھٹا تین پھر دیا تو یہ تو ایک discovery ہوئی دوسری seminal مطلب seminal discovery نہیں پتہ بھائی صاحب seminal مطلب کمال کی بہت بڑی اپنے آپ میں جو لوگ یاد رکھیں گے سالوں سال تک کے لئے when he examined timeline of changing deep sleep intensity at each different electrode spot in the bed it was not the same الگ جگہوں پر electrode لگایا بچہ بھی 10 سال کھا ہے پھر 11 پھر 12 پھر 13 تو یہاں پر کم ہو گیا electrode می سلی یہاں پر زیادہ ہو گیا یہاں سے waves زیادہ رہی ہیں یہاں سے کم رہی ہیں when he examined timeline of changing deep deep sleep intensity جب بچہ کا deep sleep intensity کا time change ہوتا وہ سب جگہوں پر ایک جیسا نہیں تھا at each difference electrode not it was not same it was not same instead the rise and fall pattern of maturation always began at the back of the brain which performs the function of visual and spatial perception maturation brain کا جو mature ہونا ہے سب سے پہلے پیچھے چالو ہوا پیچھے یہ وہ area ہے جو visual دیکھنا اور spatial چل پھر نا space کو جو محسوس کرنا ہمارے brain میں پیچھے اگر cerebellum اور کچھ areas ہیں brain کا occipital lobe ہے اگر اس کو چھوٹ لگ جائے تو چل نہیں پائیں گے آپ کو چکر آتا رہے گا گھومتا رہے گا کیونکہ آپ کا spatial perception بگڑ جائے گا اگر آپ کا spatial perception بگڑ گیا تو آپ بولیں گے اور لیکن گول گول feel ہو گی چکر آئے گا تو وہ part سب سے پہلے develop ہوتا ہے جب بچہ سوتا ہے پورے brain میں ایک ساتھ brain mature نہیں ہوتا سب سے پہلے پیچھے کا brain mature ہوتا ہے جہاں پر چل نا دیکھنا یہ mature ہوتا ہے and then progress steadily forward as adolescence پھر دیویدی میں آگے develop ہوتا ہے most striking سب سے خاص بات کیا ہے the very last stop on the maturational journey was the tip of the frontal lobe یہ جو frontal lobe ہے یہ یہ سب سے آخری میں maturation ہوتا ہے which enables rational thinking and critical decision making یہ وہ area ہے جو آپ سب سے زیادہ سمجھ دار بناتی ہے تو آپ کے brain میں جو area سب سے مشکل کام کرتی ہے rational thinking mathematics یا بڑے decision لینا یہ سب سے last میں develop ہوتا ہے therefore the back of the brain of an adolescence was more like adult while the front of the brain remained more child like at any one moment during this developmental window of the time اس لئے ایک بچہ جب بڑا ہو رہا ہے تو بچے کا brain اب دیمیدی میں mature ہو رہا ہے تو پیچھے کا area تو بڑے کی طرح ہے مطلب وہ آپ کی طرح چل لے گا آپ سے شاید بہتر دوڑ بھی لے کیونکہ اس کا visual اور special اچھا ہو گیا لیکن decision making آپ کی طرح نہیں کر پائے گا کیا کمال کی چیز خوج ایک بچے کا اور ایک بڑے کا برین میں difference کیا ہے کی وہ آپ کی طرح سوچ نہیں پاتا لیکن similarity کیا ہے وہ آپ کی طرح چل پاتا کیوں چل پاتا ہے کیونکہ چل نے والا جو area دیکھ نے والا area وہ آپ کی جیسے اس کا mature ہو گیا لیکن گہرا سوچ نے والا reasoning frontal area وہ ابھی تک mature نہیں ہو سونے سے مات سلاو نہیں ہوگا deep REM and REM sleep his findings helped explain why rationality is one of the last things to flourish in teenagers یہ Dr. sahab کی Dr. Fenberg کی discovery تھی کی کی بچوں بچوں میں سمجھ داری بہت لیٹ سے آتی ہے اب میں دیکھ رہا ہوں اس بچے کا یہ سوتا نہیں ہے تو اس کی maturity ان کی عمر پہ تو میں کماتا بھی نہیں تھا اتنا جب میں نے چندر میں نوکری کی تو میں ان سے عمر میں اور آگے بڑھ چکا تھا 29, 30 31 کے قریب میری عمر ہو چکی تھی میں بتاتا ہوں 2011 میں یہاں آیا تھا میں 2011 میں میری ایج کتنی ہو گئی 34 35 35 سے لے کر کے تب سے لے کر کے ابھی تک میں ہر مہینے جب مجھے پتا چلا ہاں مجھے اپنی سالری کا 80% بچانا ہے تو میں 85-90% بچا لیتا تھا ابھی بھی بہی ہے یہ اس لیے ہے یہ اس لیے ہے میرا فرانٹل لوب میرے ساتھ ہی بہت سے لوگ جو نہیں سوتے ہیں لیٹ تک جگتے رہتے ہیں شراب پیتے رہتے ہیں جن کو برین ڈیولپ نہیں ہوا وہ لوگ جتنا کماتے اس سے زیادہ خرش کرتے ہیں جسے آپ کو 80% کرتے ہیں میں میں تو اپنے 80% کو پوڑے ڈال دیتا ہوں اور وہ 10,000 میرے چلاتا ہے تو میوچل فن بھی اچھی چیز ہے FD بھی کر سکتے ہیں MF بھی کر سکتے ہیں آپ FD کرتے ہیں میں تو رسک نہیں لیتا ہوں بکاوز میرے پر ڈیر سار لوگوں کی سیلری دینی ہے آپ لوگوں کو کھانا پر نکھ لڑا ہے آپ کا پیسہ ڈوب گیا تو آپ کھانا میرے پاس کھائیں گے میرا ڈوب گیا بڑوں سے کم سمجھدار ہوتے ہیں اور لیٹ سے ہوتے ہیں certainly sleep is not the only factor in the ripening of the brain تو یہ مت سوچے کھالی سونے سے ہی بچے کا brain پکتا ہے but it appears to be significant one that paves the way to mature thinking and reasoning ability لیکن ہاں sleep بہت important factor ہے جو ایک راستہ بناتا ہے سوچنا اور reasoning develop کرنے کے لئے Fenberg's study reminds me of a billboard advertisement I once saw from a large insurance firm ملتے بار میں جا رہا تھا گاڑی سے اور ایک بڑا سا روڈ پر ایک پرچار دیکھا تھا میں نے اس میں لکھا تھا why do most 16 year old drive like they are missing part of the brain ایسا کیوں ہے کہ جو 16 سال کے بچے ہوتے ہیں وہ گاڑی ایسے چلاتے ہیں ایسے ان کے خوپڑی نہیں ہے اتنا زور سے چلاتے ہیں کہ ان کے اکل نہیں ہے کیا because they are کیونکہ صحیح میں ان کے پاس وہ area نہیں ہے زون زون کر کے گاڑی چلاتے ہیں کیونکہ brain کا area develop ہی نہیں ہوا ہے جہاں پر ہم کو risk دکھائی دیتا ہے ان کو دکھتا ہی نہیں it takes deep sleep and developmental time to accomplish neural maturation that plugs this brain gap within frontal lobe maturation کا gap رہ جاتا ہے اس کے لئے deep sleep چاہیے اور time چاہیے تب جا کے یہ پورا gap بھرے گا gap کس چیز کا mature ہونے کا brain کا mature ہونے کا ایسا سمجھے سے ایک پیڑ ہے وہ ابھی بڑا نہیں ہوا بڑا نہیں ہوا پکا نہیں when your children finally reach their mid 20s and your car insurance premium drops you can thank sleep for saving اس لئے جو بڑی بڑی companies insurance companies companies ہوتی ہیں بچوں کا insurance پہ زیادہ پیسے لیتی ہیں کیونکہ زیادہ chances ہیں خطرے لینے اور accident ہونے کے اور جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ insurance کی policy rate کم ہو جائے ہیں وہ data statistics سے جانتے ہیں اس لئے آپ کا عمر بڑھنے پر اس لئے اگر آپ insurance کا پیسہ کم ہو رہا ہے عمر بڑھنے پر تو اس کے لئے آپ کو دھنیوات کس کو کرنا چاہیے نیند کو اچھے سے سوئیے اور اپنے برین کو مچور کر یہ تھا آج تک کا ہم کل تک ختم کریں گے بڑا ٹھیک ہے اب تک خالی آریم کی بڑائی ہو رہی تھی اب ایناریم کی بڑائی ہو رہی ہو نیا کریٹر آگیا آریم ایناریم کوئی ہولیووڈ بولیووڈ کا ایکٹر ہوگا تو آریم ایناریم کو hero بنا دے گا لوگوں کے برین میں چلائے گا